بلاخر پیپس پارٹی پہلی بار کراچی میں اپنا میئر لانے میں کامیاب ہو ہی گئی یہ سب کیسے ہوا کس کس نے سہولتکاری کے فرائز انجام دیئے کس نے پیسے لے کر دونوں ہاتھوں میں لڈو تھامے رکھتے کون اتحادی بن کر ایٹی ایم سے بورے بھر بھر کے نوٹ نکالتا رہا یہ قصہ پھر کبھی سہی آج اس سیاہ دن کو ماضی کے ایک اور سانے سے ملا کر دیکھتے ہیں کیونکہ دونوں سانیات کا دشمن مشترکہ ہی ہے جی ناظرین سولہ دسمبر انیس سو اکتر اور پندرہ جون دوہزار تیئیس میں کیا چیز قدر مشترک ہے کراچی والے تو اس تاریخی حقیقت سے بہخوبی واقف ہوں گے کیونکہ ان دونوں تاریخوں میں رونما ہونے والے سانیات میں جو مماسلت ہے وہ پیپس پارٹی کی فستائیت اور فاشزم ہے آج سے باون سال پہلے پیپس پارٹی کی جو متعصبانہ سوچ اور ذہنیت تھی وہ آج بھی پوری شدت اور نفرت کے ساتھ سن کے شہری علاقوں میں موجود ہے سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا کر بنگالیوں پر زمین تنگ کرنے اور ان کی نسلوں کو گالیاں دینے والے ظلفکار علی بھٹو کے نوازے اور اس کے داماد نے پندرہ جون کو کراچی اور ہیدراباد سمیس سن کے شہری علاقوں کے منڈیٹ پر حملہ یا قبضہ کر کے اپنے نانا اور سسر کی روایات کو پھر سے زندہ کر دیئے اسی وجہ سے پیپس پارٹی والے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے مطلب اس کا یہی ہے کہ بھٹو کی مہاجر دشمنی اس کی تنگ نظری اس کی سن کے شہری علاقوں کے لیے متعصبانہ پولیسیز آج بھی زندہ ہے انہیں زندہ رکھ کر بھٹو کو زندہ رکھا جاتا ہے جماعت اسلامی کو یہ تانہ دینے والی پیپس پارٹی کہ کراچی میں ایمکیو ایم کے بائیکارٹ کی وجہ سے جماعت اسلامی کو خیرات میں سیٹے ملی تو اس اعتراف ندامت کا اطلاق خود پیپس پارٹی پر بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ جماعت اسلامی پر ہوتا ہے پیپس پارٹی کا یہ تسلیم کر لینا ہی بزاتے خود اعتراف جرم ہیں کہ دونوں جماعتوں نے مل کر کراچی کے حقیقی منڈیٹ پر قبضہ کیا ہے چار کروڑ کی آبادی والے شہر سے خیرات میں لیے جانے والے صرف نو لاکھ یا ساڑھے تین لاکھ ووڈ پر سینہ پھلا کر آنکھیں دکھانے والی دونوں پارٹیوں کا کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں پر قبضے کا خواب تو برسو پرانا ہے لیکن اس خواب کو التاف حسین کے ہوتے ہوئے مہاجروں نے کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا تھا اسی جرم کی پاداش میں کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے نوجوانوں کی قبروں پر آج تک غدار لکھا جاتا ہے دلوں پر حکمرانی نہ کرنے والوں نے زمینوں پر حکمرانی قائم کرنے کے لیے گولی اور بندوق کے ذریعے شہروں کو فتح کرنے کی کوشش کی اسی حوالے سے شاعر انقلاب حبیب جالیب نے کیا خوب لکھا تھا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو وطن کا چہرہ خون سے دو رہے ہو گمہ تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے یقی مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو فوجی ڈکٹیٹر جرنل زیاوالحق کے مارشللہ پر لکھے جانے والی حبیب جالیب کی یہ غزل لگتا ہے کہ زلفکار علی بھٹو اور اس کی آل اولاد کی فستائیت سے متاثر ہو کر لکھی گئی تھی کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک مصرہ ان کے یزیدی مظالم سے عبارت ہے تاریخ لکھنے والے جب بھی کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں پر ہونے والے مظالم کی تاریخ رقم کریں گے تو سولہ دسمبر انیس سو اکتر کی طرح پندرہ جون دوہزار تیج کو بھی سیاہ دین کے طور پر لکھیں گے اور سانیہ مشرقی پاکستان کے مجروموں کو کوئی طرح کٹھیرے میں پیپس پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی بھی کھڑی ہوگی موسیقی موسیقی